نہیں آپ پتہ مجھے کدھر گئے تھے وہ بھائی جن میں وائپ اس نے کہا ہیرہ منڈی جایا کرتے تھے ہیرہ منڈی گئے تھے آپ پتہ یہ بھائی انہوں نے کہا ہیرہ منڈی گئے تھے آپ پتہ یہ اگر اس کو اس نے ہیرہ منڈی کا بول دیا ہے اگر آپ اس کو حسن بزار بولتے تو تب ٹھیک تھا ہاں دیکھیں یہی بات ہے آپ لوگوں کی بہجرام بہجرام یہی بات ہے حسن بزار یہاہ منڈی حسن بزار تھا اب اس کو لوگ ہیرہ منڈی بولتے ہیں تو اگر گلوبال نے اس کو ہیرہ منڈی کہا یہ ہے تو اس میں کیا آب جکشن کیا ہے تو یہی تو بات ہے اگر گلوبال بھائی نے کہا گشتی کا بچہ تو کیا بات ہے گشتی کا بچہ کیا بات ہے گندی نسل کا کیا بات ہے یہ تو آپ انزام لگا رہے ہیں گلوبال ایسا کوئی نگاہ گشتی کا بچہ کیا دو بابوں کی بابوں کی تعلیم تو کیا بات ہے بابوں کی تعلیم بابے گاری تو کیا بات ہے تو آپ نے موڈیرچ میں بابا بولتا ہے تو کیا بات ہے جی پپو جیڑا بابا تیرچ بولتا ہے رہا اس بابے دی ایسی دی تیسی آپ آپ علی بھائی بیچ میں مت بولیں آپ سچ نہیں بول سکتے جو انسان سچ نہیں بول سکتا بابا سچ یہ بابے بابای اس کا تصفیہ ہوتی ہے آپ باقی ہے یہ بابا سچ نہیں بولتا ہے اس لئے تو آپ دونوں کی بات ہو رہی ہے کب سے یہاں پر دوست سارے پیچھے دیں بھائی جان آپ خامخہ چسکہ لے رہے ہیں آپ سچ کا ساتھ نہیں دیں گے صرف چسکہ لے رہے ہیں جب آپ میں اتنی حمد نہیں علی بھائی تمہارے سامنے وہ گالی دے آپ تس سے مز نہیں ہیں یہی تو میرا دعویٰ ہے کہ یہ لوگ گالیاں دیتے ہیں یہ لوگ گالی باز ہیں یہی تو میرا دعویٰ ہے اسی سے تو وہ بگڑا ہے اور یہی ثابت ہوا ہے نہیں پیر صاحب آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کل بھی میں نے سنا تھا ہاں وہ کیا نام ہے اس کا نام بول گیا مجھے جس دن یہ ثابت ہو گیا گلوبل بل مازد کر لے گا بھائی جان آپ خاموش رہی ہے آپ سچ نہیں بول سکتے پلیز علی بھائی پلیز میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ سچ نہیں بول سکتے آپ خاموش رہی اچھا اس کی بروڑ پہ کالو اس بروڑ پہ میں نے سنا تھا وہ ایک بندہ جو ہے کہ مرزائی ادھر بیٹھ کے سر اہام اور کھلے الفاظ میں شاتمیت کر رہا تھا گستاخی کر رہا تھا سر اہام صحیح ہے اور کھلے الفاظ میں تو وہ بغیرتی کہتے رہے اور اگر کسی نے کسی نے اس کو بہت بڑا قضاب ہے اس میں مرزائی بسرور کی بیٹی میں تومت نگاہی تھی یہ رنڈی کا بچہ ہے یہ چسکانی جو ہے نا یہ کادیانی ہے یہ ہے تم لوگ بابوں کی نظرین بابوں کا بجاری آگے ہیں تاظرین یہ ہے اصل بین کا بابوں کا دین بابوں کا دین بابوں کا دین نامضور بابوں کی دلین نامضور گاری پاس نامضور پیر صاحب کو کوئی بندہ گالی نہ دے یہ یہ داؤت پیر صاحب کو کوئی بندہ گالی نہ دے پیر صاحب مسلمانیاں پیر صاحب کو کوئی بندہ گالی نہ دے پیر صاحب کو کوئی بندہ گالی نہ دے پیر صاحب مسلمان ہے پیر صاحب پیر صاحب قابل اعترام ہے پیر صاحب گالی نہ دیں چھیک ہے یہ باتیں ہو جاتی ہیں تصویہ طلب مامدہ نا پیر صاحب اوہ بھئی آپ satchی بات نہیں کر سکتے آپ خاموش لیے ایک برے رینے کو بھائیں اگر صاحب اگر یہ ہے کہ آپ کی بات امان لی جائے تو پھر تو کوئی بھی نہیں سنے گا بھائی جان آپ سچ نہیں بول سکتے پلیز آپ بات مت کیجئے کیونکہ آپ سچ نہیں بول سکتے بات یہ ہے محترم پیر صاحب اگر سچ یہ ہے کہ آپ ہی کو کہیں کہ آپ بالکل سچ بول رہے ہیں تو تب پیر صاحب معذرت خواہ ہوں کہ میں وہ سچ نہیں بول سکتا نہیں آپ سچ بول میں نے صرف اتنی گزارش کی تھی کہ آپ کی اور گلوبل کی بات ہو رہی ہے ایک تصفیح طلب معاملہ ہے میں نے جتنی بات کی ہے اس میں آپ سچ سے ثابت نہیں ہوئے آپ میں حمد نہیں تھی پیر صاحب یہ تو آپ کا پیرمیٹر ہے نا پیر صاحب میں ابھی بھی آپ کی عزت کرتا ہوں یہ آپ کا پیرمیٹر ہے بھائی گلوبل بھائی اس نے جنڈی نسل کا کہار اجزاء کو گالی دی یا نہیں دی بتائیے اگر سچے ہو تو پیر صاحب آپ اس سے وضاعت لے نا اس سے وضاعت لے نا میں آپ سے لے نا چاہتا ہوں یہی تو کب کا کہہ رہا ہے آپ اس کو اوپر کال پر لیں بھائی جان آپ کیوں بیچ میں لکمہ دے رہے ہیں جب آپ سچی نہیں بول سکتے آپ خاموش رہی ہیں پیر صاحب جب یہ آپ کا انصاف ہے کہ جب پپو نے لکمہ دیا تو آپ نے اس کو خاموش نہیں کروایا میں نے صرف اتنی گزارش کی تھی کہ آپ دونوں ایک دوسرے کو آپ نے سنیں میری بات آپ نے گلوبل کو قضاب اعظم کا پیر صاحب آپ نے قضاب اعظم کا آپ نے قضاب اعظم کا یہ سچ تھا پیر صاحب آپ نے قضاب اعظم کا آپ نے کیا کیا قضب بیانی اور پورے مسلمانوں کو آپ نے کہا کہ وہ گالی باز ہیں آپ ابھی جھوڑ بول رہے ہیں پیر صاحب ہوں جتنا پوچھ رہا ہوں جتنا پپو نے کیا کہا نے تھی یہ کہا تھا اس کو گالیاں دے نے کہا ہم نے té یہ کہا ہے کہ پیر صاحب کو کوئی گالی نہ دیا آپ نے کہا تھا جب آپ اس کا ساتھ نے بول خاضر سنے بھائی جب آپ اس کے دست و بازو بنے ہوئے ہیں کہا کہ پیر صاحب کو گالی مت دیجئے آ یہ یہ آپ کی دبوں کی بات ہیں ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کانے کے اور ہیں بھائی جی کیوں یہ تو پیر صاحب دیکھ رہا ہے یہ تو آپ یہ تو آپ عالم اور غیب ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں نا پیر صاحب یہ تو عالم غیب ہونے کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں نا کون سے بات چچی ہے اور کون سے چھپی ہوئی ہو یہ تو سامنے علی بھائی ایک منٹ اسکانی صاحب ایک منٹ ایک منٹ دے دیں مجھے بھی پلیس میں بھی نیچے بیٹھ کے سن رہا تھا دیکھیں وہ گلوبل بھائی نے جو بولا ہے وہ انہوں نے مردہ صاحب کے ماں باپ کو گندی نسل کا بولا ہے یہ بالکل غلط بولا ہے آشہ بس اتنی سی بات ہے دیکھیں بات نہیں بات سن لیں بات سن لیں پہلے دیکھیں جب تک وہ مسلمان تھے وہ کلمہ پڑھتے تھے جب تک مردہ صاحب نے خود بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا وہ خود بھی مسلمان تھے ٹھیک ہے جب انہوں نے مسلمان نبوت کا دعویٰ کیا وہ دارہ اسلام سے خارج ہو گئے ٹھیک ہے ابھی مردہ صاحب نے جو الزامات مسلمانوں پہ لگائے ہیں وہ ایک ٹاپیک علیہ دائے ادھر بات صرف اتنی ہو رہی ہے دیکھیں اگر آپ نے گلوبل بھائی سے بات کرنی ہے آپ ابھی ان کو اوپر بلائیں آرام سے اچھے طریقے سے بات کریں نہ اپنا تماشا بنائیں نہ آپ اپنے مسلمان بھائیوں کا تماشا بنائیں جو اتنی زیادہ براؤڈ چلتی ہے کوئی مرضی مجھے لا کے دکھائیں جو شاعتمی رسول نہیں ہے کوئی مرضی ایک مرضی دکھا دیں مجھے جو شاعتمی رسول نہیں ہے علی بھائی جواب سن لیجیے صرف ایک مرضی دکھا دیں مجھے یہ رونگ نمبر بیٹھا ہوئے نا اوپر صرف میری بات سن لیں ایک اور علی بھائی نے صرف اور صرف اتنا بولا ہے کہ رونگ نمبر تم چھوپ گار جو پپو جب پیرس کانی صاحب کی بات ہو رہی ہے اور گلوبل بھائی کی بات ہو رہی ہے ہمارا کسی کا حق نہیں بنتا کہ ہم بیج میں لکمہ دیں بے شک ہم اوپر بیٹھے ہوئے ہیں بے شک ہم اوپر بیٹھے اللہ ب�رiende ہمارا حق نہیں بنتا آپ اپنی گلوبل ہوجیک کو بلائیں ان سے اچھے سو بات کریں دیکھیں آپ ہمارے ہم آپ کی بلی ریسپیکٹ کرتے ہیں بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں کیوں کہ آپ لوگوں کو ہمارے سے زیادہ علم ہے آپ لوگ قرآن کو ہمارے سے اچھا سے سمجھ کر جو ہمارے سے اچھا سے پڑھ سکتے ہو ہمارے سے اچھا جواب دے سکتے ہو آپ لوگوں کو ہم آپ کی اس لیے رسپیکٹ کرتے ہیں اور کائنلی پلیس یہ یہ جو لڑائی جگڑا ہے نا آپ پس کا یہ کلوز کریں پلیس میں تو کھوں گا ادھر ہی اس بات کو گلوبل بھائی اوپر آئیں گی اس کوئی ٹاپک کو وہ ویس سے ہی بند کریں اگر انہوں نے کوئی بات کی ہے میں ان کی طرف سے معافی مانگ لیتا ہوں کوئی ایسی بات کوئی مانگنے میں چھوٹا نہیں ہو جاؤں گا علی بھائی سنتو لیجئے آپ السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت سلام عامر بھائی خیریت ہے الحمدللہ پیر صاحب یہ میں ساری بیٹ سن رہا ہوں ہر چیز تو یہ گلوبل صاحب کو ذرا اوپر لیں تو ان کے ساتھ پلیس کلیر کریں یہ اتنا تماشا ستن لوگوں کا نیچے لگ گیا ہوا ہے اور یہ لوگ سب کچھ یہی چیز کا مزا لینے آتے ہیں چاہے اپنے والے ہیں چاہے یہ کادیا نہیں ہیں آپ خود علم والے بندے آپ سمجھ دے ہو ہر چیز کو تو اسی چیز کو کلیر کر دیں پلیس اچھا اب سن لیجے پیارے بھائی دونوں بھائی سن لیجے بھائی میرا گلہ یہ ہے اپنے مسلمان بھائیوں سے میں نے یہ بات کی تھی کہ بھائی مرزا نے جو کچھ بھی کہا ہم اس کو قذاب دجال مانتے ہیں اس کے ہر بات میں بات ہی ختم ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ تم لوگ اس کے والدین یعنی اتنے تم لوگ گالی باز بن چکے ہو کہ اس کے والدین کو بھی گالی دیتے ہو کیوں وہ تو مسلمان تھے ہمارے بھائی تھے وہ مسلمان تے یہ آپ بھی مانتے ہیں ہمارا علی بھائی بھی مانتا ہے ابھی سرکار نے انکار کر دیا وہاں گلوبل نے بھی انکار کیا تھا اور گلوبل بار بار یہاں پر بھی آ کر یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں نہیں میں نے تو کب گالی دی ہے کب گالی دی ہے ابھی اس نے گندی نسل کا کہا آپ نے مانا علی بھائی جزاکاللہ پھر ان کو گندی نسل کہنے کی کیا ضرورت ہے ان کے والدین کو گالی دینے کی کیا ضرورت ہے تم جو ہے اختلاف جو بات ہے تمہیں ہمیں اس سے جو دشمنی ہے کیونکہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس میں ہم قضاب دجال مانیں گے اس کو ختم لیکن ان کے ماں باپ کو گالی دیں گے یہ کہاں تک درست ہوگا وہ مسلمان تھے ان کو گالی نہیں دینی چاہیے یہی بات ثابت ہوا کہ گلوبل گالی باز ہے اور ان کے والدین کو گالی دیتا ہے جس سے اللہ راضی نہیں ہوگا ان کا معاملہ ہاں کتنے وہ جو ہے نیک تھے کتنے بدتے وہ ایک الگ بات ہو جائے گی لیکن وہ تھے مسلمان گالی دینا نہیں بنتا مسلمانوں ان کو ان کے والدین کو دوسری بات جو انہوں نے کی تھی کہ جب شرائطیں پیسے مرزا جی نے وہ پنشن کے محمدین کے ساتھ پھر وہ جاتے رہے کہاں ہیرہ منڈی میں اس پہ میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ تو قضاب ہے وہ نہیں ہے کدھر ہے پیش کیجئے پیش نہیں کر سکتا علی صاحب آئے ہوئے ہیں ان سے بات کیجئے بھئی کب تک بات کروں گا میں ان سے کب تک ابھی آئے میں نے کتنی مرتبہ کہا بھئی دس منٹ تمہارے پاس میں بات کرو آؤ ثابت کرو پیش صاحب بات کو حضم کرو بات میرے چلے ہستانی بھائی ہستانی بھائی پیش صاحب پیش صاحب گلوبل بھائی کو اوپر لے ملک عمران بھائی اس کو گلوبل بھائی کو پر لے وجہ کیا کیوں لوں وجہ کیا وہ ثابت کریں گے یا ادھر در کی باتیں کریں گے یہ دیکھیں یہ ہے ہماری تعلیم یہی تو بات ہے نا بھائی بھائی جان ملک صاحب ملک عمران بھائی تیل ویل کی بات نہیں ہو رہی آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ کوئی لڑائی چل رہی ہے کوئی تیل ویل نہیں جو بھی بندہ گالی دے گا جو بھی بندہ جھوٹ بولے گا کسی بھی اس کے ان پر میں اسی وقت کہوں گا کہ تم یہاں جھوٹ بول رہے ہیں جھوٹ بات بولو سچی بات نہیں تو پیر صاحب آپ نے بھی تو پھر الفاظ کی بولے ہیں نا کہ قضابِ عاظم تو پھر آپ نے بھی بولا ہے ہاں میں تو ابھی بھی بول رہا ہوں کہ وہ جھوٹ بولا ہے نا بھائی وہ گالی دیئے دونوں ثابت ہیں نا اس بات کا میں حوالہ دیتا ہوں کہ انہوں نے جو پینشن کے پیسے چُرائے تھے اُتر سے وہ ہیڑا منٹی کے تھے وہ کہہ رہا ہے میں اس بات کا حوالہ دیتا ہوں اگر میں نہ دوں تو میں وہ جو کہہ رہا ہے میں ثابت کرتا ہوں بس ٹھیک ہے ابھی بولا دیتا ہوں امران بھائی توڑا مشکل نہیں ہے مجھے اتار دیں امران بھائی توڑا نیچے جائیں نہیں نہیں مجھے اتار دیں نہیں نہیں آپ اس سے بات کریں گے حوالہ وہی مانگیں گے کیونکہ ادھر آئے کے پھر ادھر ادھر کی باتیں کرے گا ملہ بھائی ایک منٹ ہے اچھا پی اے صاحب آپ کا اردو زبان سے اتنی واقفیت نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ہاں یہ بات کہہ جاتی ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی ذات بدلتا ہے تو وہ اپنی نسل پر انگلی اٹھاتا ہے یعنی کہ وہ اپنی نسل چینج کر رہا ہے تو جس بندے نے اگر دو تین دفعہ اگر کوئی مسال کے طور پر اگر کوئی مراسی تھا مراسی سے وہ اپنے آپ کو راجبوت کہلوانا شروع کر دے گا تو لوگ اس کو بولیں جس نے اپنی نسل چینج کی ہے اور یہ گندی نسل کا ہے جس نے اپنی نسل چینج کی ہے یعنی کہ نسل چینج کر رہے ہیں کا مطلب ہے کہ اپنا باپ چینج کر لینا مرزا صاحب نے اپنے آپ کو دو تین دفعہ یہ باتیں کہیں ہیں کہ میں پہلے کبھی فارشل نسل کہا ہے کبھی مغل کہا ہے خود کو کبھی خود کو یہودی نسل کہا ہے جب نسل چینج کرتا ہے بندہ تو وہ خود اپنے آپ کو کہہ رہا ہے وہ اپنے آپ پر خود یہ سوال اٹھا رہا ہے تو اگر کسی بندے نے یہ بات کہہ دی اور یہ کہا کہ میں یہ بات ثابت کروں گا میں نے پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ جب تک وہ ثابت نہیں کر پائے گا آپ اس کو نہیں کہہ سکتے جب وہ ثابت کر دے گا یہ تو یہ گالی بالکل نہیں ہوگی یہ تو حقیقت ہوگی اگر وہ ثابت نہیں کر پائے گا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے گالی دی ہے اور اگر وہ ثابت نہیں کر پائے گا وہ معذرت بھی کر لے گا یہ کوئی اتنی عشق والی بات نہیں ہے بات آپ نے ایک اچھی بات چل رہی تھی آپ نے جب اس نے گندی نسل لفظ نکالا ہے مو سے آپ نے اس بات کو ایشیو بنا لی ہے حالانکہ یہ بات مرزا صاحب نے خود کہی ہے اپنے اوپر تو سوال انہوں نے خود اٹھائے ہیں تو جب جس بندے کی نسل ہے وہ خود اپنے اوپر سوال اٹھا رہا ہے تو اگر کسی بندے نے بات کر دی ہے تو آپ اتنا کیوں اس پر بڑھگ رہے ہیں یہ آپ پر دوستہ انتا ہے صاحب کو لے لے ایک بات میں آور کہوں گا پیس صاحب ایک منٹ میں آخری بات کہوں گا اور اس کے بعد نہیں بولوں گا یہ جو گلوبل صاحب نے بات کیا کہ وہ ہیرہ منڈی میں جاتے تھے ایک دفعہ یہی بات ہو رہی تھی اور وہ جو ان کا مرزای کے ساتھ عمر بھائی کی تو عمر بھائی نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے سات سو روپیہ چوری کیا اور چوری کرنے کے بعد تب وہاں دو ہی دو ہی آیاشییں ہوتی تھی یا تو ایک ہیرہ منڈی ہوتی تھی یا کوئی فلم وغیرہ دیکھ لی اتنی سی بات ہوئی تھی اور وہ میرا خیال ہے بات جو ہے وہ لے لی گلوبل صاحب نے ایک منڈی تھی یہ کیا طریقہ ہے بھائی دیکھیں آپ نے کتنے خوبصورتی سے بات کو بدلنے کی کوشش کی ہے بھائی اگر ایک انسان وہ حدیث ہے حدیث نبی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا فرمایا انہوں نے بخاری کی ہے بخاری مسلم حدیث ابی ظر جس میں یہ کہ میں نے سنا فرماتے ہیں صحابی الجلیل نبی نے فرمایا صلوات ربی وسلم لَيْسَ مِنْ رَجْ وَلِنْ دَعَ لِغَيْرَ عَبِي یہ کسی بھی انسان کو زیب نہیں دیتا اس کو اجازت ہی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو کسی اور کو اپنا باپ کہے کسی اور کا بیٹا کہتا نہیں میرا بیٹا میرا باپ وہ ہے غلط وہ جانتا ہے میرا باپ نہیں پھر بھی اپنا باپ کہہ رہا ہے اس کو اپنے باپ کا انکار کر رہا ہے تو وہ کفر کر رہا ہے انکار کر رہا ہے یعنی اس کا گناہ اتنا ہے جتنا کہ کوئی کفر کرے وَمَنِ دَعَا قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ نَسَبٌ اور ایسا شخص ایسی قوم کی طرف اپنے آپ کو منصوب کرے جو اس قوم سے نہ ہو مثال کے طور پر میں آسکانی ہوں لیکن میں اپنے آپ کو چودری کہوں میں چودری ہوں ہی نہیں میرا نسل جو ہے وہ فیملی آسکانی ہے لیکن چودری کہہ رہا ہے اب کوئی انسان اپنے آپ کو اس قاندان سے منصوب کرے جو اس قاندان سے نہ ہو تو پتا ہے سزا اس کا کیا ہے فَلِيَتَبَوَعَ مَخَادَهُ مِنَ النَّارِ اس نے اپنے لیے جہنم میں گڑا تیار کیا ہے اب یہ ہے وہ حدیث اب یہ سارا گناہ کس پہ ہے مرزا جی پہ ہے لیکن مرزا جی کے ماں باپ کو کہنا یہ کہاں آیا شریعت میں بھئی یہ بدوقت کہہ رہا ہے اس نے یہ حرکت کی ہے اب آپ کہیں گے کہ چونکہ اس نے کہا ہے اس لیے تم اس کے ماں کو گشتی کہوگے اس کے ماں کو گسٹی کہوگے اس کے ماں کو گالی دوگے یہ کون سی شریعت ہے تمہیں رو بھائی اللہ سے دروں اللہ سے درنا ہے تم نے جی عابد بھائی سلام علیکم اللہ کا کرم ہے بات یوں ہے رات کو میں کسی بروڑ پہ چلا گیا تھا ہونسٹ کوئی ساتھی تھے ان کا بروڑ تھا ہونسٹ صاحب بیٹے ہوئے تھے پپو جی تھے پپو جی نے مجھے اٹھایا مجھ سے سلام دعا گفت کوئی شروع کی میں نے یہ کہا کہ دیکھو ہمیں یہ جس طرح کی بروڑیں ہم کھولتے ہیں یہی کہا میں نے اکثر ہمارے بھائی مسلمان جو بروڑیں کھولتے ہیں جس میں گالی گلوچ کرتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے اس کے انہیں پیش کر کے اس میں اپنی بات ڈالتے ہیں خیانت کرتے ہیں جوڑ بولتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے اسے اللہ راضی نہیں ہوگا بلکہ جتنی بات ہے اتنی بات پیش کرو جو بات بنتی ہے اس کو کہو کہ یہ بات بنتی ہے نہیں بنتا نہیں اپنی طرف سے نہیں کرو اور مرزا جی کے ماں باپ کو گالی دینا یہ کہاں تک درست ہوگا بھئی مرزا سے جتنی بھی نفرت کرتے ہیں کرو میں بھی کرتا ہوں اس کے تمام دعوجات علب سے لے کر یا تک سب جھوٹ مجھ سے قسم لے لو میں اس بات پر قسم دوں گا لیکن اس کے ماں باپ کو کیوں گالی دیتے ہو اچھا اب آپ یہ کہتے ہو کیونکہ مرزا نے دعویٰ کیا اس لیے اس کے ماں کو گالی دو گے اس کے باپ کو وہ تو مسلمان ہمارے بھائی تھے اس پہ وہاں پر بگڑ گئے یہ لوگ کہا وہ مسلمان نہیں تھے میں نے کہا وہ تو مسلمان تھے وہ ہمارے بھائی ہیں کہتے ہیں نہیں مسلمان نہیں تھے میں نے کہا میں یہ ثابت کروں گا میں نے تو یہی سنایا اپنے بڑوں سے آمر نظیر صاحب ہیں یہ مسلمان تھے آمر بھائی تم مانتے ہیں اور لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ ان کے والے دین کو گالی نہ دیا کرو تو میں نے یہ کہا تھا کہ میں یہ ثابت کروں گا اب گلوبل نے کیا کہا نہیں تم اس کو پارسی و نسل ثابت کرو تم اس کے خاندان کو سعداد ثابت کرو کیونکہ مرزا نے دعویٰ کیا بھئی مجھے اس کے دعویٰ جات سے کیا لینا دینا ہے مجھے تو یہ ثابت کرنا ہے کہ اس کے ماں باپ گالی ان کے ماں باپ جو ہے مسلمان تھے ان کو گالی نہیں دیں گے آپ کیونکہ مرزا نے جھوٹا دعویٰ کیا ہے گھنے نہیں دیں گے میں نے یہ وعدہ کیا کہ میں یہ ثابت کروں گا بات تیہ ہو گئی کہاں اس بروڑ پہ کب میں نے کہا تھا کل نہیں پرسو انہوں نے کہا تھا ٹھیک اب یہ کہہ رہے ہیں کہ سٹرڈے کہا تھا نہیں ٹھیک ہے میں نے کہا ٹھیک ہے سٹرڈے سٹرڈے اب انہوں نے کیا کہا تھا کہ مرزا جی نے وہ جو پیسے چھرائے ہیں نا وہ محمدین کے ساتھ پیسے چھرائے تھے ہیرہ منڈی جایا کرتے تھے میں نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو یہی تو میں کہتا ہوں کہ تم لوگ اپنی باتیں اس میں ڈال دیتے ہو جھوٹ بولتے ہیں ابھی تو جھوٹا ثابت ہوا کہتا ہے میں ثابت کروں گا میں نے کہا ٹھیک ثابت کرو اس بات پہ ہماری بات چل رہی ہے اب یہاں آئے ہیں اب اگر سننا چاہتے ہیں تو پیش کروں گا ننگی ننگی گالیاں مجھے دی ہیں یہ حالت ہے تم لوگوں کی ابھی ان کا بڑا بھائی آئے تھا ادھر میک پہ آیا اور انہیں گالیاں دینا شروع کر دی بھئی تم لوگوں کو یعنی تم لوگوں سے مراد مسلمانوں سے مراد وہ آپ نہیں میں نہیں اور مسلمان نہیں وہ مراد وہ مسلمان ہیں تم لوگوں سے وہ مراد ہیں جو گالیاں بکتے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں جو مسلمانوں کے لیے آر بنے ہوئے ہیں گلوبل جیسا ننگی ننگی گالی کفر کے فتوے حالت یہ ہے کہ ایک مسئلہ بھی نہیں جانتا شریعت کا دو حدیثیں گلوبل کو یاد نہیں ہیں مطن نہیں پڑ سکتا قرآن مجید ان سے کہا جائے نہیں پڑ پائے لیکن فتوے گالی باز اتنے بڑے مجاہد کہ کسی کو بخشنے ہی نہیں جیاد کیا ان کا گالی دینا جھوٹ بولنا خیانتی کرنا دولوں چیزیں میں نے ثابت کی ایک تو اس نے جھوٹ بولا کہ مرزا جایا کرتے تھے کیا نام ہے ہیرہ منڈی ثابت نہیں کر سکتا دوسری یہ بات جاتے نہیں تھے پیر صاحب وہاں پہ رہتے تھے وہ جاتے نہیں تھے اچھا 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 سنو سنو بھئی کیا نام ہے نیڑو بھائی سن لیکن جی جی ایک تو انہوں نے منہ کیا کہ یہ جھوٹے ہی بولتے ہیں ایک منٹ مجھے مجھے سننے دے نا یہ رسکانی صاحب میری بات میری بات مکمل ہو جائے گی چند سکنڈ میں خلاصہ یہ ہے کہ یہ نہیں مان رہا تھا کہ مرزا جی کے ماں باپ کو یہ گالی نہیں دیتے ابھی میرے بروڑ پہ گندی نسل کا کہا یہ قذاب ثابت ہوا گالی بات ثابت ہوا میں جو اس کو قذاب کہتا ہوں جھوٹ بولتا ہے نا گالی دیتا ہے اور اس کے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے یہ ہے وہ بات اس سے جگڑا چل رہا ہے اب آپ بولیں سب بیرزاں سب سے پہلے عابد بھائی سے پوچھیں گندی نسل کسی کو کہنا گالی ہے یا نہیں کیونکہ عابد بھائی بھی ہمارے گالی بات بھائیوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو کیا پتائیے کہ یہ گالی نہیں ہے جزاکتا عابد بھائی مجھ سے زیادہ سمجھدار ہے میں کبھی بھی مرزا انجینئر کے ساتھ نہیں بیٹھا عابد عیشہ کن سے پوچھ لینا تو ایسے ہی نہ کہا کرو کہ میں گالی بازوں کے ساتھ پیٹھتا ہوں ٹھیک ہے پیر صاحب پیر صاحب پیر صاحب یہ پپو کو پلیز مربانی کر کے یا تو آپ نیچے اتار دیں یا اس کو بولیں کہ بیچ میں بات نہ کریں پھر اگلے کو غصہ چڑتا اور یہ پھر باتیں کرتا ہے ٹھیک ہے اس کو یا تو نیچے اتار دیں یا اس کو بولیں کہ چپ کر کے بیٹھا رہے بیچ میں بولے تھے ایسے نا آپ کے میں پیس سب سے رگرس کروں آپ کے نیچے اتار دیں یہ تو غلط کسی کی گفتگو کسی کے اوپر پسنر اٹیک کیوں کرتے ہو یہ تو یہ کہہ رہے نا انجینئر گالی انجینئر گالی نہیں ہاں ہمارے ملدہ ہمارے باپے بہت گالیاں باز سے کہیں کہ میں اپروف دے دوں گا جزا کل یا رجیب پیر صاحب یا تو بندے کو نیچے تا رہی ہیں اس کو پٹا رہا کی تو اس کو بھونے چپ کر بات لے گے اور جو بات چل رہی ہے وہ وہی پہ رہ جانی ہے تو میری آپ کی اس بات پہ بات شروع ہو جانی ہے اچھا عابد بھائی اسکانی صاحب کہ ان کے جو والدین ہیں ان کا نہ کوئی دعواجات میں کوئی حق تھا بلکہ ان کی والدہ کا تو حکم تھا جب ہی یہ پینچن لے کے بھاگے تھے کہ یہ میرے گھر پہ نہیں آ سکتا اور میں جیتے جی یہ کبھی مجھے شکل بھی نہ دکھائے جو چراغ بی بی ہیں انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا وہ مسلمان تھے یا نہیں بھائی جان جی وہ مسلمان تھے ان کا انفتاد کوئی لینا دینا ماشاءاللہ میرا دعویٰ ثابت ہو وہ مسلمان تھے جی وہ مسلمان تھے اس کے ماں باپ بلکہ یعنی مرزا جی مرزا جی مسلمان خاندان سے ہیں اور ان کے والدین مسلمان تھے جی ان کے والدین میں مرزا صاحب کے پہ نہیں آتا میں آگے پہلے بات مجھے کر لینے نہیں کیا کہ جب تک مرزا غلام مرتضی زندہ رہے اس کے اندر اتنی جورت نہیں آئی کہ یہ ایک لفظ بھی کسی کو بول سکے مرزا غلام کادیان صاحب کے ہوئے کیونکہ وہ ان کے اوپر سختی کرتے تھے خاص کر یہ پینشن والے معاملے کے اوپر جو سات سو رپیہ تھی اور وہ صرف غلام مرتضی صاحب کی نہیں تھی وہ پینشن پورے خاندان کی تھی جس کا بعد میں کیس بھی ہوا اور ان کے باپ کے حصے میں صرف ایک سو ستائیس رپے پینشن کا حصہ بنتا تھا اور غلام میدین اور دوسرے جو ہیں ان کے دو سو کچھ رپے ایسے بنتے تھے اس کا حوالہ اگر کسی کو چاہیے تو پنجاب چیف جو کتاب ہے وہ پڑھ کے دیکھ لیں اگر کوئی کہے کہ یہ تو کسی اور کی لکھی ہوئی ہے تو ہم اس حوالے کو کیوں مانے جی کیونکہ مرزا صاحب نے بھی اور ان کے بیٹے نے بھی اپنی رئیسے کادیان ثابت کرنے کے لیے اسی کتاب کو بیس بنا کے حوالے پیش کی ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے وہ اس کتاب کو مانتے تھے مرزا صاحب بھی اور ان کے بیٹے بھی تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مرزا غلام مرتضاء کے صاحب کی جو پینشن تھی وہ صرف ایک سو ستائیس رپے جو پورٹ کا فیصلہ آیا بقاعدہ یہ کیس چلا تھا اور غلام میدین اور دوسرے جو ہیں ان کے دو سو کچھ رپے دو سو کچھ رپے سب کے وہ باقیوں کی اسے پہ بھی آئے تھے ٹھیک ہے جی پھر یہ حوالہ بھی ملتا ہے کہ جب یہ واپس آئے تھے ایٹین سکسٹی ایٹ کے بعد جتنے بھی سال وہ اسیانکورٹ میں رہے تو اس کے بعد جب یہ واپس آئے تو ان کو ان کا باپ غلام مرتضاء صاحب اور ان کا بھائی غلام قادر صاحب ان کو ایک کمرے کے اندر بند کر کے رکھتے تھے اور باہر سے کنٹی لگا کے رکھتے تھے کسی کو ان سے ملنے کی اجازت نہیں تھی مردہ غلام قادرانی کے ساتھ اور یہ چیزیں ہوئیں ملکل ہوئیں لیکن جہاں تک جہاں تک دیتے حق کتاب کا تعلق ہے جس کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ یہ مسلمان نہیں تھے محترم اسکانی صاحب میں خود اس چیز پر بلیو کرتا ہوں کیونکہ میں نے وہ کتاب تین دفعہ پڑھی ہے اور بڑے غور سے پڑھی ہے جس میں امام دین کہتا ہے کہ بالمک مذہب جو ہے وہ بالمک مذہب اپنا نہیں بتاتا وہ کہتا ہے جن کا وہ پیشوہ بنا تھا جو چوڑے تھے یا دوسرے بدے تھے ان کا مذہب بالمک تھا اپنے خاندان کا یا اپنا وہ نہیں بتاتا وہ بالمک میرے ایک سوال کرنا ہے پیر صاحب پیر صاحب آپ کی کدنی نسلیں ہیں اچھا ایک منٹ ملک صاحب باقی آپ نے جو پیر اسکانی صاحب بہترم آپ نے ایک عدیس کا حوالہ دیا تو اسی زمن میں سورہ کلم کی آیت نمبر تیرہ ہے کہ جو کوئی بندہ بھی اپنے نسل کو ہٹ کے کسی اور نسل کا بتاتا ہے حالانکہ وہ اس کا نہیں ہے تو وہ زنیم ہے ہم لوگ اگر مرزا صاحب کو زنیم کہتے ہیں تو اس حوالے سے کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا میں چینی الاصل ہوں میں مغل ہوں میں برلاس ہوں میں فارسی الاصل ہوں اور پھر کہتے ہیں میں کچھ بھی نہیں کبھی کہتے ہیں میں کچھ بھی نہیں ایک منٹ زنیم تو وہ سر وہ تو زنیم تو ثابت ہوتے ہیں اس قرآن پاک کی آیت کی رون سے اب اگر کوئی بندہ کہے کہ مرزا صاحب زنیم ہے تو یہ تو گالی نہ ہوئی یہ تو قرآن پاک کہہ رہا ہے اگر گلوبل بھائی ہمارے موترم جو ہیں انہوں نے اگر صرف فطری کہا ہے گندی نسل تو ہو سکتا ہے انہوں نے یہ حوالہ دیا آیت نمبر تیرہ کا اس سے استضلال لے کہ انہوں نے کہا تو اگر آپ جو مرزا صاحب کی گالیاں ہیں وہ اگر پیش کی جائے تو کوئی مانتے ہی نہیں کہ یہ تو گالیاں نہیں اچھا سوال بھائی ابھی میں ایک سوال کرنا ہے پیرس کانی بھائی آپ کی کدھری نسل ہیں پیرس میں دو منٹ میرے پاس ہیں دو منٹ بات کر لیں بھائی جان پلیز اللہ کے لیے اللہ کے لیے بات کر لیں دیجئے اب میری نسل جان کے اس کا کیا فائدہ ہوگا بتا میرے ایک سوال میں اللہ کی قسم کوئی آپ کے اوپر نہیں کہ رہا کوئی فائدہ کیا ہے یہ کیا آپ چاہتے ہیں اس سے کیا مراد ہے ایک ہے نا آپ کی نسل ایک ہے اپنے بہت سارے پشنوں تک جاتا ہوں اپنے والد اس کے والد اس کے والد پھر اس کے والد پھر اس کے والد کوئی دس بارہ پشنوں تک جانتا ہوں تو ایک ہی نسل ہوئی نا اب اس کو گندی نسل اس لیے کہا گیا ہے اب آپ چھوڑ دو اپنی تعویل مت کرو نہیں تعویل نہیں کہا اس لیے کہا گیا کہ جب اللہ کے بندے گال ہی نہیں کریں گے لیکن بات خراب ہو جائے آبد بھائی گویا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کیونکہ مرزا جی نے اپنے آپ کو منصوب کیا کسی اور قبیلے سے اس لیے اس کے ماں کو گسیٹی اس کے ماں کو جو ہے گالی دینا گندی نسل کہنا اس کی اجازت ہوگی اور آپ نے قرآن مجید کا جو لفظ استعمال کیا زنیم اس کا کیا مطلب ہے یعنی قرآن مجید نے گالی دی ہے کسی انسان کو آپ یہ بتانا چاہتے ہیں جی بھائی جی قرآن پاک نے کسی کو گالی نہیں دی قرآن پاک نے تو یہ کہا ہے کہ جو بندہ اس نسل کا اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کرے جس کا ہے نہیں اگر کوئی بندہ نہیں کرے گا تو وہ زنیم نہیں کہل آئیت کون سی آیت ہے وہ زنیم کا کیا مطلب ہے جی زنیم اور وہ کون سی آیت ہے جس نسل سے نہ ہو وہ اس نسل سے اپنے آپ کو منصوب کرے وہ زنیم ہے وہ کون سی آیت ہے اور زنیم کا مطلب یہ سورہ کلم کی آیت نمبر تیرہ اس کی تفصیل پڑے ذرا جی میں نے تو بتائی ہے نا میں نے تو بتائی ہے اسکانی صاحب مطلب میں نے تو بتائی ہے کہ وہ زنیم ہے جو اپنے آپ کو اس نسل سے جس کا وہ نہ ہو اگر وہ ثابت کرتا ہے یا کہتا ہے کہ میں اس نسل سے ہوں حالکہ وہ اس میں سے نہ ہو وہ زنیم ہے اچھا یہ سن لیجیے جس نسل سے نہ ہو اس سے بس مجید مجید کے آیات میں ہے صورت نمبر تیرہ میں قلم کی ادھا ادھا تطلع علیہ آیاتنا قَال اساطیر الاولی سن سموہ علی الخرطوم بھئی یہاں تو ایسی بات ہی نہیں ہے کہ پلان قوم سے منصوب کر رہا ہے اس لیے زنیم ہے آپ یہ کس آیات سے کہہ رہے ہیں بھئی جن جی پیارے بھئی میں دو منٹ زی جی ہے گا میں واپس آتا ہوں میں آپ کو تفصیل بھی بتا دیتا ہوں کہ میں کہاں سے بتا رہا ہوں اچھا اب آپ بات کیجئے اپنے بھائی ملک صاحب آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں اب بات کیجئے اچھا مجھے بھی دس منٹ لگیں گے اچھا میں بات بیر صاحب یہ کرنی ہے میں نے کہ جیسے آپ کی الحمدلللہ ایک نصر ایک مرزا کبھی کہتا ہے کہ میں کبھی مغولوں سی ہوں کبھی میں چینیز ہوں کبھی میں برلاس ہوں کبھی میں سید ہوں کبھی یہ کبھی وہ ہوں اچھا یہ ہم اس نسبت سے اس کو گندی نسل کا نہیں کہتے جیسے حضرت نو علیہ السلام جب انہوں نے قشتی بنائی اور دفان آیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ میرے بیٹے کو بچا لے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ کی نسل میں سے نہیں ہے تو ہم اس کے ماں باپ کی وجہ سے اس کو گندی نسل نہیں کہتے ہم اس کو ملاتے ہیں مسلم عذاب جیسے گندی نسل کے اس کی سارے خاندان کو ہم نہیں ہوتے اس کے بھائی بھی اس کے بھائی بھی مسلمان تھے کس کے مرزا کے وہ بلکل تھے نہیں مسلمان تھے بلکل میں نے ہم میرے بھائی سے سنا ہے تو ہم اس کو بھر بھی کہیں گے گندی نسل کا یہ گندہ کیڑا ہے کیوں کیونکہ یہ بھائی جان آپ اگر گندی جس طرح آپ نے بیان دیا نا نوح کے بیٹے کا وہ بنتا ہی نہیں ہے وہ بنتا نہیں ہے بھائی جان کیا آپ نوح کے بیٹے کو یہ الفاظ استعمال کریں گے جو اللہ نے استعمال نہیں کیے بھئی یہ الفاظ جو آپ سوری سوری اسکانی صاحب ایک منٹ صرف اسکانی بھائی سوری میں آپ سے بات رضا ہوں یہ عدنان مطلوب صاحب کو نیچے خارش ہو رہی ہے تو عدنان مطلوب صاحب اوپر آ جائے ان کو اسکانی صاحب اوپر لیجئے گا عدنان مطلوب صاحب کو میں ان کو ضرور اٹھاتا ہوں لیکن بات یہ ہے کہ تسلی سے آپ بات کیجئے میں دس منٹ تک میوٹ ہوں نماز پڑھ کے پھر آتا ہوں دس منٹ ٹھیک ہے بھائی جی کوئی بات نہیں آپ بے شاکران سے چاہے انشاءاللہ کوئی بھی آپ کو شکایت نہیں ملے گی بہت شکریہ ہاں جی پیشے موڈریٹر چھوڑ جائیں موڈریٹر کوئی نہیں ہے آپ کی براڈ کا چلا وہ دفت منٹ میں آجام دے ہیں نیڈو صاحب موجود ہے در نیڈو بھائی وہ ذرا حوالہ لگا دیں یا مجھے بیجے میں لگا دیتا ہوں وہ کہیں پیچھے پڑا وہ آبد بھائی وہ افغانستان اللہ ذرا دیو نا آبد بھائی افغانستان اللہ حوالہ لگائے نا ذرا تاکہ پیش صاحب کی یہ بات کیونکہ پیش صاحب کو اکثر باتیں پتا ہوتی ہیں لیکن پیش صاحب جان بوجھ کے نا ان کو حضب کر جاتے ہیں اور ڈیفینڈ کرنے کی کوشی کرتے ہیں آمدگیہ کو وہ ذرا حوالہ لکھا ہے کونسا افغانستان وہ جو ان کا پاپ ایتین سال کے لیے واپے گئے ہوئے تھے جی جی تو وہ اسی پنجاب چیفز میں ہے نا یہی پنجاب چیفز جو ہے نا اس کی ہسٹری میں وہی اسی میں لکھا ہوئے تو اب اگر وہ بات وہ بات اگر لگائیں ادھر وہ بات کہیں تو پیش صاحب کو اس پہ بھی اتراد آجان ہے کہ ایک بندہ چار سال سے افغانستان میں آ اور پیچھے سے پریگنٹ ہوگے اور بچہ جنم دے دیتی ہے تو اس کو کیا بولیں گے سر وہ بات کی بات ہے نہیں بات تو وہی ہو رہی ہے نا بات تو نسل کی ہو رہی ہے نا اب بھائی بات تو نسل کی ہو رہی ہے تو نسل کہاں سے چلتی ہے نسل کے گندی ہونے کا یا صاف ہونے کا کہاں سے پتا چلتا ہے دیکھو کیا نام ہے عمر بھائی یہ اس بات پہ آکے مردہ صاحب کی طریق پتا ہے چونتالیس چالیس نہیں مانتے یہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں یہ قادیانی نہیں مانتے ٹھیک ہے لیکن گندی نظر پہ اتنا ہوں نہیں وہی پہ مسئلہ وہی کا وہی کا رہا اس کو سیٹل ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ کے سامنے میں نے کیا کہ زنیم زنیم کیا نا مردہ صاحب کو میں ابھی وہ صورت کلم پہلے کھول لوں میں اس میں سے بھی دیکھو پھر میں بات کرتا ہوں نہیں اس میں کیا اس میں اتنا اگریسیو ہونے والا کوئی مسئلہ تھا نہیں گندی نسل کا گندی نسل کا تو گھر میں بھی لوگ ایک بچے کو جو بچہ جو ہے نا حکتیں کرتا ہے ابھی مجھے بتائیں کہ اگر کوئی چوڑ گیٹ پکڑا جاتا ہے جہاں کوئی بندہ زنا کرتا پکڑا جاتا ہے تو لوگ اس کو کیا بولتے ہیں بتائیں آپ اس کو کیا بولتے ہیں میں آپ کو اگر یہ بات ہے نا تو یہ بھی تو مردہ صاحب نے لکھا ہوئے نا کہ جب ہم دونوں بین بائی پیدا ہوئے تھے تو بات دور دور تک پھینے تھی اور بڑی ڈسکس ہوئی تھی یہ تو مردہ صاحب نے بھی لکھا ہوا ہے تو بات جو دور دور تک پھیلتی ہے تو وہ گندی بات ہی پھیلتی ہے سکی بات تو نہیں پھیلتی سچی بات کی طرف تو لوگ اتنا دھیان بھی نہیں دیتے گندی بات کی طرف ہی لوگ زیادہ دھیان دیتے ہیں اور اسی طرف اسی کو زیادہ پھیلایا جاتا ہے جو کسی کی بیستی کا باعث بنے تو یہ باتیں تو مردہ صاحب نے کی ہوئی ہیں خود اپنی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں پھر مجھے پیچھے جا کے تو میں اس لیے نہیں پھول رہا کہ پھر انہوں نے کہنا حوالہ بھی لگاؤ پھر مجھے پیچھے جا کے تو وہ ڈودھنا پڑے گا ٹھیک ہے علی بھائی سورہ الکلم کی آیت نمبر چودہ ذرا پڑھ گئے گا ذرا اس میں کیا لکھوں گا جی وہ تیرہ ہیں تیرہ ہیں آیت نمبر تیرہ ہیں آبت بھائی نہیں نہیں تیرہ اور چودہ دولوں پڑھ گئے گا ذرا جی ایک منٹ تیرہ تو ہے رہا تو لیم بعد ذالی کا زنیم ایک منٹ میں ایک منٹ دیکھنا لیں اس کا ترجمہ دیکھ گئے گا جی میں ابھی دیکھتا ہوں موسیقی 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 وہی وہی ہے نا اصل تو نسل سے منصوب کیا جاتا ہے نا جی جو ناجائز ہو جی اگلی آیت مبارک ہے جو جی باد اصل باد اصل جو ہے یہ اصل ہم لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ پار اگر اپل کے گھوڑ حافظ بھئی آپ کے آواز نہیں آرہی مجھے نہیں آرہی ہے حافظ بھئی آپ کے آواز مجھے نہیں آرہی ہے شاید تیری یعنی تیری یعنی پی رسکانی پی رسکانی میں کہا شاید کہاں لگے رہے ہیں تیری یعنی تیری یعنی ناجہانی پی رسکانی جی عبد بھئی اگلی آیت مبارک ہے میں کہہ رہا ہوں ولی بھائی بد اصل اسی کو کہتے ہیں جو بد لسلہ ہوں جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ گھوڑا عربی و لسل ہے مرزا صاحب نے بھی لکھا ہوا ہے کہ میں فارسی اصل ہوں مرزا صاحب نے بھی لکھا ہوا ہے فارسی اصل ہوں ٹھیک ہے تو زنیم وہ ہوتا ہے جو بد نسلہ ہو اس کو زنیم کہتے ہیں میں نے بھی یہی کہاں جو نجائز ہو وہ نسل بتائے جو وہ اپنی نسل بتائے جس کا وہ نہیں ہے میں نے بھی یہی اس کا بتایا نہیں یہ اس کے بارے میں تو پیر صاحب نے ابھی خود ایک حدیث پڑھی ہے نا یہ حدیث بھی ہے لیکن یہ سورہ کلم کی آیت بھی ہے سورہ کلم کی آیت بھی ہے آہ مطلوب صاحب نیچے ہے مطلوب صاحب مطلوب صاحب آئیں ذرا اوپر آئیت تھے رو لانا کتلے انہیں کتے جانا زنیم پہ بات کر لیتے ہیں آ جائیں ذرا جو میں نے بات کی تھی آپ نے فٹا فٹ لیکھ دیا کہ اس نے قرآن پہ جھوٹ بولا میں نے کوئی قرآن پہ جھوٹ نہیں بولا میں نے صحیح بات کی نہیں ہے نکل گیا جب بھی میں نے کہا نا کہ اس کو اوپر لے اسی ٹائم نکل گیا تھا شاید چلے آپ بادل چھٹ گئے ہیں برسات کا موسم ختم ہو گیا ہے برسات نہیں ایک کوئی برپا وہ کوئی بہت موسم ختم ہو گیا ہے جو پی لی ہے آج جو صرف ٹونک وائن پہ آتے ہیں باب کی پورٹ وائن سٹنگ وائن سکارٹک ملچن اوہ کتر جان گیاں بھائی انگامہ رسکی برانڈی یہ کسے جان گیاں انگامہ ہے کیوں برپا ٹونک وان چو پیلی ہے ٹاکا بھی ہے میں نے ٹاگا پنشن بھی چوری کی ہے انگامہ ہے کیوں برپا کیوں جی آپ صاحب سنی نہیں تو سنے غزول یہ سر کسی دن آپ کا پروگرام کرواتی ہے نا ہم لوگ اپنی گراؤڈ پہ آنہ انگامہ ہے کیوں برپا ٹونک وان جو پیلی ہے ڈاکا بھی ہے میں نے ڈالا چوری بھی میں نے کی ہے پنشن تھی میرے دادا کی نیٹو بھائی ایک منٹ جو آپ نے بات کی تھی ہیرہ منٹی یہ ڈاکٹر جاکوب اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے تھی یہ وہاں پہ جس مقام میں جاکے مرزا صاحب رہتے ہیں جی سلام مالک ہوں محبت بھائی محبت بھائی میں آ گیا ہوں محبت بھائی یہ ایک ہمارے وہ کیا نام ہیں ملک قیسر صاحب اور ملک چوچو کا مربع انہوں نے بھی ایک جو ہے اس طرح کی کوئی چھٹکولا نکالا ہوا ہے آپ بھی کسی کو ملا لیجیے تو اچھا لگے گا جو آپ کے بعد تعویب کرے سمجھ رہے ہیں نیڈو او نیڈو جی عابد بھائی آپ نے یہ فرمایا تھا کہ قرآن مجید میں موجود ہے کہ جو اپنے آپ کو کسی اور خاندان سے منصوب کرے وہ زنیم ہے میں نے سوال کیا تھا کہ وہ کون سی آیات ہے جس میں یہ بات موجود ہے اور زنیم کا کیا مطلب ہے جی آپ جانے رکھئے ہیں پیر صاحب یہ ابھی عابد بھائی ہرامڈی والا ہرامڈی والا بتانے لگے لیں کہ آپ کو ہرامڈی بھی بیٹھا آگئے بیجل وہ بات ہم پوری کر لیں یا نہ کریں اس کو چھوڑ دیں پیر صاحب آپ نے مجھ سے حقوق واپس کیوں لیے ہیں میں نے آپ سے حقوق لیے ہیں واپس کون سکتے ہیں یہ موڈریٹری کے حقوق آپ نے واپس لے دیئے ہیں یہ آپ بردماشی کرتے ہیں نا بھائی اس کو اتار دیا اس کو اتار دیا آپ نے مجھ سے میک کر دیا اس کو موڈ کر دیا یہ مت کیجئے میں نے دے دیا آپ کو لیکن کسی کو موڈ نیچے بیٹھ کے لوگوں کو موڈ کر رہے ہیں یہ بردماشی پیر صاحب آپ اگر حصول ایک رکھا نا تو سب کے لیے ایک رکھیں یہ بردماشی تھوڑی دیرے پہلے پپو نے بھی کی تھی کس کو اتار دیا پپو نے احمد کو اتار دیا مجھے موڈ کیا علی کو موڈ کیا اور سب کے ساتھ اس نے بردماشی کی ہے اگر حصول آپ نے اکھا پھر آپ سب کے لیے آپ مجھے بتا دیتے میں ان کو منع کرتا میں ان کو منع کروں گا واللہ پیر صاحب آج تک میں نے کسی بھی بندے کو اگر میوٹ کیے بھی ہے تو میسیج اس کا میوٹ کر کے دوبارہ اس کو ان میوٹ کیا آپ کی براد پر اللہ کے بندے آپ نیچے بیٹے ہوئے تھے اور دو لوگ بات کر رہے تھے آپ نے ان کو میوٹ کیا تو پھر یہی تو بات ہے پھر وہ چلے گئے وہ نہیں نا وہ کچھ تھا ہی نہیں یار اور رات کا ٹائم تھا نا میں نے کہا مجھے اوپر لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس موڈریٹر نہیں میں بھی تم لوگوں کو بلی بول لے تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں وہ تو گپ چپ تھی ان کے ساتھ چلیں ٹھیک ہے میں نے بنا دیا آپ کو موڈریٹر بنا دیا جی عابد بھائی بات جاری رکھی ہے جی سر یہ جو سورا قلم کی آیات میں نے آپ کو بتائی ہے میرے پاس ابھی قرآن میں جیت تو نہیں ہے کیونکہ میرا دوسرا فون جو ہے وہ ارپیوی کے لیے گیا ہوگا پیر صاحب گلوبل صاحب نے کال ملائی ہوئی ہے ارے وہ آ کے جو ہے خامخواہ کی باتیں کرے گا نہیں نہیں میں خود موڈریٹ کرتا ہوں نہیں کرے گا نہیں کرے گا نہیں کرے گا میں ایدھر ہوں ان سے یہ سوال ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ مرزا جی نے جب پیسہ چھوڑا ہے وہ محمدین کے ساتھ وہ آ کے جو ہے پہ وہ کہاں گئے ہیں ہیرہ منڈی وہ ثابت کریں پیش کریں جتنی اسی بات ہے میں نے جو کہا تھا کہ وہ مسلمان ثابت کریں گے جس دن آپ نے تیع کیا آپ چاہتے ہو کہ اپنی ساتھ گلوبل بھائی گلوبل ایک منٹ ان کی بات مکمل ہوئی ہے یہ ایس طرح سے نہیں آتے ہی شروع ہو جانا نہیں بھائی میں نے جو کہا تھا کہ وہ مسلمان خاندان سے ہیں ان کے والدین کو گالی نہیں دینا چاہیے وہ تو ثابت ہو گیا گلوبل بھائی آپ پر عام سے بولیں گے پلیز آئی ریکویس یو وہ تو ثابت ہو گیا عابد بھائی بھی مان رہے ہیں یہاں پر خالد بھائی نے بھی مانا یہاں پر کیا نام ہے وہ وہ بھی وہ خالد دوسرا یہ چوچودہ مربع سب نے مانا مزید آپ کے سامنے میں پیش کروں گا آمر نظی صاحب کو پیش کروں گا گنڈا سا پیر کو پیش کروں گا نیدو جی سے پوچھیں گے ابھی میری بات تو ثابت ہوگی آپ اپنی بات ثابت کیجئے کہ وہ ہیرہ منڈی جاتے تھے جی پلیز پیر اسکانی نے یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ یہودی نسل تھے فارسی نسل تھے قریشی نسل تھے اور جو جو اس کی نسل تھی اور اس کے خامقہ کی بات کر رہے نہیں دوں گا جتنی بات جتنی بات ہے اتنی بات کروں گے یہ یہ کرتے رہو آپ کے پرانے پر مناظرہ کیسے ہوگا جب آپ اتنی بدباشی دکھاتے ہیں جھوٹ نہیں بولو کیسے مناظرہ ہوگا آپ کے پرانے پر کیسے مناظرہ ہوگا نیچے بیٹھیں نیچے بیٹھیں ریپورٹنگ کریں یا ٹپ ٹپ کریں آپ کی مرضی آپ نے جو بات کی ہے اپنے مو سے کہ وہ ہیرہ مٹی جاتے تھے اس پر بات کریں میں نے جو بات کیا تھا کہ وہ مسلمان خاندان سے ہیں ان کے والدین کو گالی نہیں دینی چاہیے کسی بھی صورت میں میری بات تو ثابت ہوگی لوگوں کے سامنے تم نے اپنی بات ثابت کرنی ہے نہ کہ آکے خامقہ کی بکواس کرو گے بہت ہوگی ہے تمہارا بکواس کیسے مناظرہ ہوگا یہ مناظرہ ہے مناظرہ میں تم نے جو بات کی ہے وہ دلیل دینا ہے اب مجھ سے کہہ رہا ہے اس نے کہا ہے میں پارسی نسل ہوں آسکانی تو ثابت کر بہت تو نشا کر کے آیا ہوا ہے کیا وہ کچھ بھی کہے میں کیوں ثابت کروں میں نے جو کہا ہے میں وہ ثابت کروں گا تم نے جو کہا ہے وہ ثابت کروں تم نے یہ ثابت کرنا ہے کس کے والدین مسلمان تھے آپ نے یہ حضرت کرنا ہے بس میں نے تو میری بات تو ثابت ہو گئی آپ نے یہ بات ثابت کرنے گلوبل جی کہ مرزا جی نے جو پیسے چرائے تھے محمدین کے ساتھ بقول آپ کے وہ ہیرہ منڈی جاتے رہے ہیں وہ ثابت کیجئے جی ثابت کریں گے عابد بھائی ثابت کریں گے یا صرف جو ہے یاجوج اور معجوج کے خروج تک مک 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 کرتے رہیں گے مک مک کا آپ اپنے بروڑ پہ کیجئے یہاں پہ نہیں چلے گا سیدھی بات سیدھی بات تو اپنے بروڑ پہ آؤں گا نہیں لیتے ہو مت لے لو لے لو کہ یہی بات کہوں گا تم سے جھوٹ مت بولو خیانت مت کرو اور گالی مت دے دو تین باتیں ضرور کہوں گا تم سے تم سے نہیں ہر کسی سے ہر تر رو اور خوش سے کہوں گا میرا کتنا بھی قریبی رشدار ہو کتنا بھی قریبی دوست ہو کتنا بھی دور کا ہو جب وہ جھوٹ بولے گا کہوں گا تم نے جھوٹ بولا جب وہ خیانت کرے گا کہوں گا تم نے خیانت کی جب وہ گالی دے گا کہوں گا تم نے گالی دیا گالی مت دے دو یہ تو کہوں گا اور مجھے نہیں لیتے واللہ مجھے بالکل اس سے ملال نہیں مطلو بات ہی ختم میرے بروڑ پہ آکے ہنگامہ کرنا مزوری کرنا بات کچھ اور ہے آسکاری تنہیں یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ مغل خاندان سے تھا نشا کر کے آئے ہو تو نشا کیا ہوئے کیا یہ تو بات ہی نہیں یہ تو بات ہی نہیں یہ موزوری ہے ان کی بچہ موزوری کر رہے ہیں بات دین مسلمان تھے جہا نہیں تھے بس بات یہ ہے یہ تو میں نے ثابت کر دیا آپ نے بھی مانا کیا نام ہے آبے صاحب نے بھی مانا چوچو دیکھ مربے نے بھی مانا اور کون تھا ایک اور ساتھی تھے انہوں نے بھی مانا تھا ذہن سے گیا ابھی نیدو نیدو او نیدو او نیدو گورے کے فارم پہ چپراسی سیدھا آئے گا آسکاری تنہیں یہ ثابت کرنا ہے کیا سمجھ رکھا ہے تمہیں ایسے جھوٹوں کو میں جو ہے وہ وقت دوں گا کہ وہ جھوٹ بولتے رہے استاجی مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں آپ میں یہ پوچھ رہا ہوں مرزا جی کے والدین مسلمان تھے یا غیر مسلم جی مسلمان تھے آلہ دیکھا یہ ہے میں نے جو بات کی تھی بھئی وہ بات کرو جس میں تمہیں شرمندگی نہیں اٹھانے پڑے کسی گروڑ پہ ایسی بات کرتے ہیں جس میں تم شرمندہ ہوتے ہو پھر اس کے بعد جب تمہاری گرت کی جاتی ہے گالی گلوچ پہ شروع ہو جاتے ہیں ننگی نگی گالیاں یہ تیرے دعوت و طبیح ہے گلوپل میں بڑے عمر کا ہوں بڑے عمر کا ہے جی جی ولید بھائی اسلام علیکم میں نے کہا وعلیکم السلام حبیبی بولیں بولیں حضرت ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں اسلام علیکم عابد بھائی وعلیکم السلام رحمت اللہ وبرکاتہ چال چالے عابد بھائی ٹھیک تھا آگئے آپ جی خیریہ شکر الحمدللہ جی سر عابد بھائی عابد بھائی کریں آپ بات آپ بات کر رہے تھے آپ بات کو جاری کریں میں بیش میں مقابل ہوں میں اب چھوٹی سی گال کہوں گا پیر صاحب محترم اسکانی صاحب محترم صاحب چھوٹی سی گال کہوں گا کہ پیر اسکانی کی جو آ کر بیستی کرتا ہے وہ بندہ نامنظور ہے اختلاف ہو چھوٹے موٹے ہو سکتے ہیں لیکن کسی کو بھی یہ حق حاصل بیلکل نہیں ہے کہ وہ آ کر پیر اسکانی کی بیستی کریں بھائی جان پیر صاحب کے ساتھ جو بتمیزی کرتا ہے میں کہتا ہوں کہ وہ زندیق ہے کفر ہے اچھا دو منٹ کے لیے دے دیں اب عابد بھائی نے بات کرنی ہے اللہ ملک صاحب ملک جی واللہ مجھے جتنی بھی گالیاں دے گا شو تک نہیں کروں گا ماف ہے میں یہ چاہتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں میرا مسلمان بھائی کبھی بھی جھوٹ نہ بولے کبھی بھی خیانت نہ کرے کسی بھی اسکین کے ساتھ کبھی بھی گالی نہ دے گالی کہا ہے پیر صاحب نے بارہا یہ یہ کہا ہے پیر صاحب نے جھوٹ نہ بولے اور گالی نہ دے یہ میں کرتا رہوں گا میرا یہ مہم ہے جب تک میں زندہ ہوں پیر صاحب بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ ایک قذاب ہے اور قذاب کی ہر بات قذاب ہوتی ہے ہر بات جھوٹ ہوتی ہے اس کی کوئی بات بھی سچی نہیں ہے کیونکہ وہ عذاب ہے تو پیر صاحب کے اوپر کوئی شاکرین کمیشن نے چار دفعہ مائک اوپن کی ہے جی جی کرنے دی بھائی جان میں اگر ایتی سیکنڈ کے لیے دے دیں لے لیا ہے تو کوئی گال نہیں یار بھائی حضرت آپ تو چیمپئن آدمی ہے آپ کا طبعہ مہترک ہوگا ہے کوئی پاتنی یہ بھی یہ بھی اپنے بھائی ہیں کوئی نہیں ملک صاحب آپ بات مکمل کر لے ملک صاحب تو اپنے چیمپئن ہیں ان سے تو محبت ہوگی ہے جو یہ حضرت میرے پاس ریکارڈنگ پڑھی ہے ملک صاحب کو پتا ہے آپ آپ بھی بھی کریں پاک پلیز اچھا پیر صاحب محترم بات یہ ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ مرزا غلام مرتضی صاحب اور جراغ بی بی وہ مسلمان تھیں اس میں اگر کوئی کہتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے تو وہ پھر اس کا ثبوت دے ٹھیک ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں میں نے ایک کہیں پہ بھی ایسا نہیں پڑا یا مجھے علم نہیں ہے اس بات کا کہ کہیں پہ لکھا ہوا کہ یہ مسلمان نہیں ہے نمبر واہ نمبر دن جہاں تک ہیرہ منڈی والا بیان ہے جو تاریخ احمدیت اور اس میں لکھا ہوا ہے ڈاکٹر یاکو صاحب جو ہیں ان کی کتاب کے اندر وہ واقعہ جو انہوں نے لکھا ہوا ہے وہ بات یہ ہیں کہ وہ ہیرہ منڈی میں واقعے مکان ہیرہ منڈی میں وہ ایک اس کا ایک ان کے مرید کا ایک نام بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ اس کے گھر میں جا کے ٹھہرتے تھے وہاں پہ جا کے رہتے تھے لیکن وہ مکان واقع ہیرہ منڈی کے اندر تھا باقی یہ جو پینشن لے کے گئے ہیں اس کے بارے میں تو سوائے یہ پینشن لے کے گئے ہیں اس کے علاوہ تو اور کوئی کئی پر کوئی ذکر ملتا نہیں ہے کہ وہ پینشن لے کے لہور گئے تھے پنٹی چلے گئے تھے گجرمالا چلے گئے تھے صرف لہور کا ذکر ملتا ہے آپ لہور کے اندر وہ کہاں کہاں پہ رہے کدھر کدھر گئے اس کے بارے میں کوئی نہیں پتا کسی کو بھی نہیں پتا وہ سیالکورٹ گئے تھے سیالکورٹ گئے تھے نہیں وہ تو پیسے ختم ہونے کے بعد کی بات ہے نا میں ابھی سیالکورٹ کی طرف ہی آ رہا ہوں سیالکورٹ کے اندر بھی میں بلکہ ابھی کل ایک کتاب پڑھ رہا تھا میں حیران رہ گیا کہ ہم لوگوں نے تو یہ اس سے پہلے یہی پڑھا ہوا تھا کہ انیس سو چونسٹھ سے لے کے انیس سو اٹھ سٹھ تک وہاں پہ وہ بلکہ جو کتاب لکھنے والا ہے وہ تو کہتا ہے کہ مردہ صاحب نے مردہ صاحب نے کہا ہے کہ میں تو ادھر سیالکورٹ کے اندر سات آٹھ سال رہا ہوں اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سات آٹھ سال رہا ہوں سات آٹھ سال اگر سیالکورٹ کا بھی ذکر آپ دیکھیں تو صرف اتنا ملتا ہے کہ وہاں پہ جوب مل گئی ایک مکان میں رہتے تھے چرچیز میں جاتے تھے مرزا صاحب وہاں پہ جاتے تھے